ازامت برٹ کشمی ٹریڈرز یونیٹڈ فورم کا وائس چیئرمن ہوں لاگ ڈاؤن کسی بھی صورت میں سلوشن نہیں ہے نہ ہم لاگ ڈاؤن کر سکتے ہیں کیونکہ جو تاجر ہے پچھلے دو سال سے بہت زیادہ سفر کر رہا ہے عام آدمی بھی تاجر بھی ہر کوئی اس کووڈ کی وجہ سے بھی اس سے پہلے بھی تو لہٰذا جو اس وبہ میں جو بھی ہمارے جو ایس او پیز گائیڈ لائنز سرکار کی طرف سے آئی ہے آج سے ایک سال پہلے آئی یا آج جو لیٹسٹ مطلب ایس او پیز جو ہے جو بھی ہے ان کو پراپرلی فالو اپ کر کے ہی ہم اپنی زندگی روز مرک کی زندگی جو ہو چلا سکتے ہیں کیونکہ یہ جو وبہ کی بیماری ہے یہ کافی زیادہ اس نے پھر ایک بار پھر آپ دیکھیں مہاراشترہ میں کتنے اماعت ہو رہی ہے یہ پچھلے دس پندرہ دنوں سے اس کا تعداد جو ہے پھر ریوائی ہونے لگا ہے زیادہ کیسز آنے لگے اس کا دوسرا سٹیج آہ کوویڈ کا دوسرا سٹیج آیا ہے تو یہ بہت زیادہ آہ تیزی کے ساتھ فیل رہا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایس او پیز جیسے ماسک ہے سینٹائزر ہے یا سوشل ڈسٹنس اس کو پراپرلی فالو اپ کرنا ہے اس کے بغیر گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ اب یہ جو اس کا دوسرا سٹیج ہے یہ بہت خدرناک ہے لہٰذا نہیں بلکل ٹریڈر جو ہے بلکل سڑک پہ آ جکا ہے ٹریڈر اس کو بلکل برداشت نہیں کر سکتا ہے ہم لوگ اپنے جو جتنے بھی دکاندار ہے تاجر ہے ان کو ہم اپنے جو ایس او پیز ہے ان کو فالو آپ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں انہوں نے آرڈی ایس او پیز کو وہ فالو کر رہے ہیں اور اب پھر ایک بار پھر ان کو ہم آہ ویہا میڈیا یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے آلریڈی ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ لوگ پراپرلی جو ہے یہ ایس او پیز گائیڈ لائنز کو فالو آپ کر کے ہی اپنا ٹریڈ چلا سکتے ہیں اور وہ بلکل کر رہے ہیں لیکن آہ لاغ ڈاؤن جو ہے لاغ ڈاؤن اس کا سلوشن نہیں ہے کیونکہ تاجر جو ہے تاجر بہت زیادہ متاثر ہوا ہے آہ آپ دیکھیں عام جو لوگ ہے جو آہ آم لوگ ہے وہ بھی سفر کر رہے ہیں ہر کوئی کیونکہ تاجر اور عام لوگوں کا جو ہے اگر یہ دکانیں بند رکھیں گے تو لوگ کہاں جائیں گے لوگوں کو دن روز مرا کی جو چیزیں زورت ہے وہ کہاں سے لائیں گے لہٰذا اس میں آپس میں ملاب ہے اس میں آپس میں جوڑ ہے ٹریڈر کو عام آدمی کو یا باقی لوگ میں اپنی طرف سے تمام تاجر برادری ٹریڈروں کو گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی اور مہربانی کر کے وہ پراپرلی ایس او کو فالو کرے اور جو بھی ان کے پاس کسٹمر آئے جو بھی ان کے پاس کسٹمر آئے پہلے وہ ماسک پہن کے ہونا چاہیے اور ہر ایک دکان پہ سینٹائزر ماسک وغیرہ ہونا چاہیے تب تک وہ کسی بھی کسٹمر کو ڈیل نہ کرے جیسے بڑے بڑے ڈیپارٹمنٹل سٹور ہے ان میں یا جہاں پہ ہماری سبزی لینی ہوتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ گیدرنگز ہوتی ہے گیدرنگز کو بالکل ایوائیڈ کرنا ہے ہے کچھ میں کہوں گا کہ ایک دو مہینے سے یہاں لوگوں نے اس کو ایزی لیا ہے کہ شاید کوویڈ جو ہے ختم ہو گیا ہے لیکن اس نے ایک بار پھر اپنا سر نکالا ہے جو آپ مہارشتری میں میں نے بات کی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو بالکل آپ سیریس لیجیے یہ ابھی بھی ابھی بھی بہت زیادہ خطرناک وائرس جو ابھی پھیر رہا ہے مہربانی کر کے اپنے آہ فیملی کو بچائیے اپنے آپ کو بچائیے آپ مہربانی کر کے ایس او پیز اور گائیڈ لینج کو پراپرلی پالو کیجئے ہماری جو ایک آرگزن چل رہی ہے شہری خانس ٹریڈرز کارڈنیشن ہم نے پارسو بھی ایک دو بار میٹنگ بلائی اس بھائیے میں لیکن تاجر اور ریڈی اس سے پہلے بھی جو لاغرم ہوا زبردست نقصان سے دو چار ہو گئے چاہے وہ چھوٹا تاجر ہو چاہے بڑا تاجر ہو یا ریڈے والا ہو یا آٹو والا ہو جتنے بھی جو بھی ہے وہ زبردست نقصان سے دو چار ہو گئے ہیں لیکن سننے میں آیا ہے کہ ایک افعہ پھیر رہی ہے کہ لاگ ڈاؤن ہونے کے بہت سے چانسز ہے مگر ہم پہلے ہی اس بارے میں اس سے پہلے بھی ہم نے اس سے پہلے بھی کہا کہ لاگ ڈاؤن سے تاجر کا زبردست نقصان ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو عید آنے والی ہے تاجر نے باہر سے بہت مال مگوایا ہے جو بھی چاہے آہ ڈرائی فٹ کا جو ڈرائی فٹ سے وابستہ ہے یا خجور کا کام کرتے ہیں یا بزاجی کا کام کرتے ہیں ہارڈ ویر سے کام کرتے ہیں سب وہ کی آشا ہوتی کہ آپ آگے عید آنے والی ہے ہم اپنا سٹاک رکھیں گے اور بڑا دن آنے والا ہے عید آنے والی ہے ہم کام ہم کام کریں گے ویسے میرے خیال میں لاگ ڈاؤن اس وقت اگر لاگ ڈاؤن ہو جائے گا وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اب آلری پہلے ہی دکاندار اس سے دو چار ہوئے ہیں بہت خسارہ لوگوں کا تاجر کا ہوا ہے اس سے پہلے بھی لہٰذا یہ تاجر کے مفاد میں یہ حل لاگ ڈاؤن حل اس کا نہیں ہے موسیقی